اسلام علیکم دوستو پی ایس ایل فائنل میں بہت بڑا بلنڈر پیش آیا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور دوستو اسٹریلوی ٹیم جو کہ پاکستان میں موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے پی ایس ایل فائنل میں ایسا لمحہ بلکل قابل دید نہیں تھا دوستو شان وازدانی نے سب سے پہلا جو کیچ کیا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیچ کرنے کے بعد شان وازدانی کے پاؤں کے پاس ایک اور مزید گیند گراؤنڈ میں پڑی ہے دوستو جو کہ بلکل آئی سی سی کے قوانین کے بھی بلکل خلاف ورزیا اور اس کے باوجود شان وازدانی نے اس گیند کو نہیں اٹھایا اور اس کے بعد دوستو ٹیم مینجمنٹ اور جو بھی گراؤنڈ سٹاف تھا اس نے اس پر بلکل نظر نہیں کی اسے میچ پر اثر انداز ہونے کا واقعہ تو نہیں کہہ سکتے البتہ لاہور کلندرز نے پوری ٹیم ایفٹ کے ساتھ یہ میچ دیتا مگر دوستو یہ بلکل ایسے بلنڈرز پاکستان سوپر لیگ کے لیول پر ابھی تو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سات سال ہو چکے ہیں پی ایس ایل کو اور اس کے بعد ایسے کام ہو تو یہ بلکل زیب نہیں دیتا تو شاید اب اس واقعے کے بعد دھانی شکنجے میں آ جائیں دوستو دیکھتے آگے چل کر رمیز رجا اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں کیا لینا چاہیے یا پھر نہیں کمنٹس میں یہ بتائیے گا لائک کیلئے سبسکرائب کیلئے گا اللہ حافظ